اسلام علیکم پائسیز میں ہارس ازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر پائسیز یہ ہفتہ پندرہ دسمبر سے شروع ہو کر اکیس دسمبر تک چلے گا بیس دسمبر کی رات کو آپ کا وینس آپ کے لیو پلینٹ آپ کا جذبات کا پلینٹ ریلیشنشپ کا پلینٹ ٹویلتھ ہاؤس میں چلا جائے گا اور آپ کو اب تھوڑا سا سنبھلنا ہوگا یہ پہلی وہ خبر ہے جو ٹویلتھ ہاؤس میں اس سال آپ کو ملی ہے اس کوارٹر میں آپ کو ملی ہے سو اب تھوڑا سی اداسی آ سکتی ہے تھوڑی سی ایمیج گر سکتی ہے ٹویلتھ ہاؤس میں وینس کا ہونا آپ کے ریلیشنشپ کو بھی تھوڑا سا آزمائش میں ڈال سکتا ہے آپ کی لیو لائف میں بھی کچھ سوال یا نشان کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کی آرٹ آبیلیٹی آپ کے آئیڈیا میکنگ آپ کی کنسٹرکشن کا کام آپ کے فیشن کے کام آپ کی پبلک ایمیج آپ کا سوشل اویرنیس اور سوشل کنیکشن یہ تھوڑے ڈمپی بمپی سے ہو سکتے ہیں اور یہ سٹارٹڈ فروم اکیس دسمبر جس طرح یہ اچھے ہاؤس میں رہا جس طرح یہ کیریئر میں رہا لکھ فیکٹر میں رہا لیو لائف اچھی رہی اگر کسی پائیسز نے اس وقت بھرپور انداز سے زخیرہ کیا ہے جذبات کو ریلیشنز کو مٹیریل ایڈوانٹیجز کو پلیننگز کو پی آر کو شہرت کو تو پھر یہ جو بیس بائیس دن اب کمزور آئیں گے یہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر کوئی پائیسز اپنے رشتوں میں پہلے ہی بڑا کمزور تھا بات بات پہ جھگڑا ہوا کرتا تھا توہمتیں لگ جاتی تھی ایک دوسرے کی ضرورت بالکل ہی ختم ہو گئی ہوئی تھی فیمیل پائیسز اس کی زیادہ زد میں آئیں گے کیونکہ اس کا امپیکٹ جذبات پر ہوتا ہے فیمیل سائیڈ فیمیل ہے مور ایموشنز یہ پلینٹ ہے ہی ایموشنز کا پلینٹ لیو کا ایموشنز ریلیشنشپ کرائیسز آ سکتے ہیں ایک ایموشنز کا ایموشنز کا ایموشنز کا ایموشنز کا نعمل بدل آپ کے پاس موجود ہے آپ کے جذبات میں مچیورٹی ہے آپ چیزوں کو رشتوں کو سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں فیول موجود ہو نہ ہو بہار موجود ہو نہ ہو لیکن آپ رشتے نبھا جاتے ہیں تو پھر یہ وینس کا کمزور حالت میں جانا آپ کو کوئی پرابلم نہیں کرے گا تو بی ریلیکس بٹ چیزوں کو اب ذرا سمجھ کر چلیے جوپیٹر اس سال بہت اچھا ہے اگلے سال کے دسمبر میں یہ بھی کمزور حالت میں جائے گا اور میں نے مارچ کے مہینے میں سیٹن کو بھی ٹوائلت ہاؤس میں پرڈکٹ کیا ہوا ہے تو رفتہ رفتہ اب آپ کے ٹوائلت ہاؤس قریب آ رہے ہیں اپنے آپ کو پرپیر کریے سٹرونگ کریے رپیر کریے اپنی ریمیڈیز پرفارم کریے تاکہ وقت کے تھپیڑوں سے بچ سکے وقت کی نیگٹیوٹی سے بچ سکے سب سے زیادہ ان ویڈیوز کا فائدہ آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کو قبل از وقت آگاہی مل رہی ہے کہ آنے والا ٹائم سلوک کیا کرے گا آپ کے ساتھ اور یہاں ریل پرپس آسٹرالوجی وقت کی کیلکولیشن کر کے جانچ لیا جائے کہ ٹائم کا بیہیوئر کیسا ہوگا اور اس کے لئے ایک دامات کیے جائے جیسے کسی انسان کو پتا ہو کہ اب اسے دو گھنٹے کے بعد اب اسے چار گھنٹے کے بعد رات ہو جائے گی تو وہ انتظام کر کے نکلے کے اندھیرے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اسے پتا ہو کہ چار گھنٹے بعد رات ہو نہیں ہے اور پھر بھی وہ اندھیرے کو توڑنے کا کوئی انتظام نہ کرے تو پھر وہ بے وکوف ہے پھر سائنس بنانے والوں نے تو سائنس بنا دی تھی کہ اندھیرے کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے خیر میری کم بات امید کرتا ہوں آپ اچھے انداز سے سمجھے ہوں گے اس ہفتے میرے پاس آپ کے لئے اچھی خبر نہیں تھی وینس کے ٹویلتھ ہاؤس میں جانے سے ریلیشنشپ دمپی بمپی سے چلیں گے یہ انفومیشن تھی اب ہم لوگ ریمیڈیز کی طرف آتے ہیں ریمیڈیز آئیڈیل سورہ شمس پڑھنا بہت اندھا ریزلٹ دیتا ہے تمام ہی طرح کی پلینٹی نیگٹیوٹیز کو ہورسکوپ نیگٹیوٹیز کو بیلنس کر دے گا وینس کی ریکاوری کے لیے ایکوامیرین یا ٹرملین بھی بہت اندھا ہے بٹ اگر رو بھی پہنا جائے تو وہ اور اچھا ہے اینڈ اس کے علاوہ وینس کی ریکاوری کے علاوہ جو سیٹن اگلے کچھ مہینوں میں پرابلم کرے گا شمس پڑھی ہو سورہ نجم پڑھی ہو تو چیزیں بیلنس ہو جائیں گی ڈیلز بیلنس رہیں گی ریلیشنشپ بیلنس رہیں گے کاروبار بیلنس اینڈ ایوریجلی پرفارم کرتا رہے گا ہیلتھ سیکٹر اوپر جائے گا ڈیکریز نہیں ہوگا ڈیویلپ ہوگا سو یہ سب چیزیں پھر بیلنس ہوں گی بٹ اب تھوڑا سا آرٹیفیشلی آپ کو فیول اپ کرنا ہوگا آرٹیفیشل فیولنگ میں جو روبی کا سٹون ہے یہ اگلے کچھ مہینوں کے لیے بہت مفید ہوگا اور سورہ شمس اور سورہ نجم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے بہت اندہ رحمیڈی ہے ٹول آف سکسس ہے بلیسنگز ہے اور اس کا فیڈ بیک میرے پاس بہت مصبت ہے یہ اس ہفتے کی انفرمیشن تھی اگلے ہفتے سورج کو گرہن لگنا ہے اگلے ہفتے سورج نے اپنی روٹیشن کے مطابق نیکسٹ اینگل پر بھی جانا ہے نیکسٹ اینگل پر وہ تیز دن رہے گا وہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ بورا اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا سورج گرہن کی ایک الگ ویڈیو بنانے کی بھی کوشش کروں گا کوشش کروں گا جلد از جلد پہنچا دوں اس دوران آپ کو کیا کیا کرنا ہے کن کن چیزوں سے بچنا ہے یہ بھی سب تفصیل سے بیان کروں گا جاتے جاتے اب میری ایک ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح اگر میری یہ ریسرچز میری یہ محنت آپ کو پسند آئی ہو یا آپ کو لگا ہو کہ یہ کچھ مفید چیز ہے یا آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے لیے یہ فیوٹر پلاننگ کے لیے بہت اچھی ہے تو مجھے اس وقت اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت دونوں کا بہت قیمتی سرمایہ ہے بلکہ سب سے قیمتی چیز ہی میری اس دنیا اور آخرت کے لیے آپ کی دعائیں اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گا جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا سبسکرپشن سے مجھے یاد آیا پائسز کہ آپ کی اس محبت کی وجہ سے آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے مجھے ہم لوگ ٹو لیکس سبسکرائبر سے آگے نکل چکے یہ نہیں ایک بیگ تینگ بہت میرے لیے آنر بہت ہے اتنی تیزی سے سبسکرائب کرنا پیار دینا کمنٹس کرنا لائکس کرنا یہ میرے لیے بہت بہت ایک انکریجنگ سیچوئیشن ہے اور آپ کی یہ محبت اگر اسی طرح برقرار رہی تو اس محبت کے عوض ہم اگلی منزلیں بھی انشاءاللہ جلد تیک کریں گے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ انہیں کے پاس موسیقی